اور آپ آپ پنجاب کے اور سینئر اہنما بھی ہیں سینئر سیاستدان بھی ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں اور معیشیت سب سے بڑی جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ معیشیت کی ہو رہی ہے نون لیگ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج معیشیت کا ہوگا کیا کہیں گے تو چیلنج ہے تو چیلنج انسانی قبول کرتے اور انسانی حل کرتے ہیں کو آسمان سے فرشتے تو نہیں اترتے بھائی اور اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل ہونا چاہیے عوام کا اعتماد ہونا چاہیے اور اپنے مقصد سے کمیٹمنٹ ہونی چاہیے نہیں کریں گے تو ہم بھوکتیں گے بھائی بھائی اب مطلب کمپیر کیا جا رہا ہے سولہ مہینے کی جو پی ڈی ایم حکومت تھی اس میں ڈیلیور نہیں کیا میں آپ سے بزارش کرو اب اس بات کو چھوڑے اب ہمیں کام کرنے دیں ہمیں کرنے دے کام پھر کمپیریزن کر لینا ابھی تو ہم نے کیا کچھ نہیں اور سولہ مہینے کی بات ہے اس میں بھی بڑی بیعث کی جا سکتی ہے مگر اب وقت نہیں اب کام کرنے کا وقت ہے مرک صاحب مطلب تھا آپ کے ساتھ پیپلس پارٹی آئینی عوضے لے رہی ہے حکومت کا حصہ نہیں بنی وجہ کیا ہے ان کی اپنی چوہے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے دیکھیں اس وقت ذمہباری سے میری نظر میں پہلو تو ہی نہیں کرنا چاہیے پہلو تو ہی نہیں کرنی چاہیے ذمہباری سے ٹھیک ہے نا ذمہباری قبول کرنی چاہیے نہیں کرتے تو ہم ہم نبھائیں گے انشاءاللہ ہم تو پیچھے نہیں اٹھتے آپ مرک صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ نون لیگ اتنے بڑے کرائیسز کو اکیلے سر اور مطلب فیس کر سکے میاں صاحب بھی نہیں ہیں میاں صاحب جب آ رہے تھے آپ ہم سب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب ایک بڑے سیزن پالٹیشن سے مسائل کو سمجھتے ہیں کانومی کو سمجھتے ہیں ملک کو سمجھتے ہیں وہ کرائیسز سے نکالیں گے وہ بھی وزیراعظم نہیں بنے کہ ان کو مجارٹی سمپل مجارٹی نہیں ملی کیا کہیں گے پیچھے وہ گائیڈ گائیڈ ہے سنک ٹینک ہے ان کو تجربہ ہے ان کی بیٹھی ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے بائی نیا شہبان شریف صاحب جن کو تجربہ ہے وزارت اعلیٰ کا وزارت عثمہ کا ٹھیکہ سولہ مہینے کی کاف کردی کی کوئسٹینیبل ہے ہم نے بہت قربانی دی ہے مگر اللہ فضل کرے گا ہمیں کام کرنے دیں